نمسکار وان انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام عویناش ہے بابا راجم اس سمیں دنیا کے نمبر ون ونڈے بلیباز ہیں انہوں نے پچھلے دن ویراد کوہلی کو نمبر ون کی کورسی سے ہٹا کر خود اس پر ویرازمان ہو گئے بابا راجم 18 سالوں کے بڑے سوکھے کو ختم کیا ہے دراصل اتنے سالوں کے بعد وہ اتاکستانی بلیباز بلیبازی کے سرش پر پہنچا ہے پھر بابا راجم نے محنت کی اچھا پردرشن کیا اور اس کا انام انہیں ملا ہے بابا راجم اپنے کریئر کے سب سے بڑے مقام پر ہے اور پورا پاکستان ان کی کامیابی پر جشن منا رہا ہے بابا راجم نے اس کھلاڑی کو نمبر ون سے ہٹا کر خود ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے جن سے بابا راجم خود پریر نہ لیتے ہیں جی ہاں ویراد کوہلی بابا راجم کے پسندیدہ بلیبازوں میں سے ایک رہے ہیں ویراد کوہلی بابا راجم نے ویراد کوہلی کو لے کر ایک تازہ بیان دیا ہے بابا راجم کا کہنا ہے کہ ایک بار ویراد کوہلی نے انہیں بلیبازی کے ٹپس دیئے تھے جس کے بعد ان کو کافی فائدہ ہوا بابا راجم نے کہا پہلے میں نیٹس میں بہت دھیان سے نہیں کھیلتا تھا لیکن جب میں نے ویراد کوہلی سے بات کی تو مجھے بہت مدد ملی انہوں نے مجھ سے کہا جیسے تم نیٹس میں بلیبازی کرتے ہو جیسے تم نیٹس میں سوچتے ہو ٹھیک اسی طریقے سے تم میچ میں بھی کرتے ہو اس لیے نیٹس میں بلیبازی کو سریسلی لیتے ہوئے کیا کرو تب جا کر میچ میں بڑھیاں پردشن کر پاؤ گے آپ کو بتا دے بابا راجم نے ساؤت افریقہ کے خلاب تسرے ٹی ٹونٹی میچ میں شرطک جمانے کا کارنامہ کیا انہوں نے 69 گندوں کا سامنا کرتے ہوئے 122 رنوں کی پاری کھیلی اس دوران بابا راجم نے 15 چوکے اور 4 چھکے بھی لگائے جبکہ سٹریک ریٹ بابا راجم کا 206 کا رہا اس دوران شرطک کے ساتھ بابا راجم نے کئی بڑے ریکارڈ بھی قائم کی وہیں ونڈے کی بات کرے تو بابا راجم نے اب تک 78 ونڈے مقابلے کھیلے ہیں 57 کی احسط سے 388 رن بنائے ہیں ساتھی 13 شرطک کے ساتھ بابا راجم نے 178 شرطک بھی لگائے ہیں اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کیلئے بنے رہیے ونڈیا کے ساتھ موسیقی